جو بجلی کی تغصیل ہے اس میں ایک تاتل پیدا ہوا اس دوران ظاہر ہے کہ مختلف قسم کی چیمہ گوئیاں ہو رہی تھیں لیکن جو اصل وجوہات ہیں جو آپ کو ہمارے انرجی کے منسٹر اماریوب صاحب تفصیل سے بتائیں گے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو بجلی کا جو سیکٹر ہے یہ ملک کی ریڈ کی حدی کے حیثیت رکھتا ہے کسی بھی ملک میں لیکن بدقسمتی سے ہوا یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ اس سیکٹر پہ ایک خاص سکیوٹ جس کو کہتے ہیں ایک صرف ایک داریکشن میں اس پہ کام ہوا ماضی کی حکومتوں میں جنریشن پہ زیادہ توجہ دی گئی اور جو بجلی کا نظام ہوتا ہے اس کی بنیادی طور پہ تین پہلو ہوتے ہیں ایک جہاں سے کہ بجلی پیداوار دوسری اس کی ترسیل اور تیسری اس کی ڈسٹیبیوشن ہوتی ہے اس میں اگر ایک بھی کام نہ کر رہا ہو تو وہ ساری نیند ضائع ہو جاتی ہے اور آپ کا جو بجلی کی ترسیل کا جو ایک سیکونس ہے وہ دسرپ ہو جاتا ہے جنریشن چونکہ میں بوٹر کی پانی کی سے پیدا شدہ انرجی کی بات نہیں کر رہا ڈیمز وہ تو ظاہرہ کافی ٹائم لیتے ہیں چھے سے سات سال بننے میں لیتے ہیں لیکن باقی جتنے بھی پلانٹس ہوتے ہیں وہ ان کی ایوریج تکمیل جو ہے سے دو سے تین سال میں ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جب آپ کی بجلی بنتی ہے تو اس کو اٹھانے کے لیے جسے کوئی ایویکویشن کہتے ہیں آپ کو ایک ایسا وہ چاہیے ہوتا ہے نظام ہوتا ہے جو کہ جسوں کے ترسیل کہتے ہیں جو کہ یہ تاریں آسان اردو میں جو تاریں ہوتی ہیں ڈیفرنٹ اس کے لیول کی ہوتی ہیں جو کہ مختلف اس کو تعداد میں ان الیکٹرانس کو اٹھاتی ہیں اب اگر اس پہ کام نہ ہو تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ایویکویشن کرنی سکتے یعنی بجلی اٹھا نہیں سکتے جنریشن پرانٹ سے اور دوسرا یہ ہے کہ اگر اس میں وہ پرانی ہو اس پہ کام نہ ہوا ہو اس پہ جو بھی نئی ٹیکنالوجی کے مطابق کہ کہیں پہ موسمی حالات کی وجہ سے فوق کی وجہ سے مختلف چیزیں ہوتی ہیں تو اس ٹیکنالوجی کو اپ گریڈ کرنے کے لیے بھی آپ کو انویسمنٹ بھی چاہیے ہوتی ہے اور آپ کی پریارٹی بھی وہ ہونی چاہیے بدقسمتی سے جنریشن پرانٹ سے بہت بن گئے ہمارا کوئی چھتیس ہزار سے زیادہ میگا وارٹس کی ہماری بجلی کی پیداوار ہیں لیکن اس بجلی کو اٹھانے کے لیے ہمارے پاس وہ جو ترسیل ہے وہ اس کے مطابقت نہیں رکھتی ہے اور نتیجہ تن یہی ہوتا ہے کہ ہمارے جو سسٹم ہے اس کو چوبیس سے پچیس ہزار چھتیس ہزار تک میکسیمم اس کو اٹھانے کے قابل ہوتا ہے ایک طرف تو وہ ہمیں کیپیسٹی پیمنٹز بھی دینی پڑتی ہیں وہ بجلی جو کہ ہم استعمال ہی نہیں کر رہے نہ استعمال کر سکتے ہیں اور دوسری طرف یہ جو ٹیکنیکل ایسپیکٹ ہے جس کی ابھی تفصیل بتائیں گے اس کی وجہ سے اگر آپ کو وہ نظام اپ ڈیٹڈ نہ ہو تو ظاہر ہے کہ پھر ٹیکنیکل مسائل پیدا ہو سکتے ہیں ہماری گامرنے آتے ہی یہ جو ہے مٹھیاری کی جو لائن ہے یہ بھی تقریباً اب مکمل ہونے کو ہے اور انشاءاللہ ہم یہی امید کرتے ہیں کہ جو تفصیل کا جو نظام ہے اس پہ ہماری حکومت توجہ دے رہی ہے اور ظاہر ہے کہ پھر ڈسٹریبوشن لیکن تفصیل پیداوار کے بعد جو سب سے اہم ایریا ہوتا ہے وہ ہے تفصیل کا تو میں اب ریکویسٹ کروں گا انرجی میسٹر صاحب سے کہ وہ کل کا جو واقعہ ہوئے اس کی آپ کو تفصیلات بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شبلی صاحب بہت شکریہ آپ کا آپ نے بڑے احسن طریقے سے سٹیٹ سیٹ کیا اور سارے ناظرین کو اور سامین کو اور ہمارے میڈیا کے ساتھیوں کو آپ نے بریف کر دیا میں یہاں سے بات شروع کروں گا جو ٹائم آپ نے بتایا بلکل درست گیارہ بچ کے اکتالیس منٹ پہ ہمارے گودو کے پاور پلانٹ پہ یہ فالٹ آیا اور ایک سیکنڈ کے اندر اندر فریکونسی جو انچارس اشاریہ پانچ ہرٹس کی لگ بگ ہوتی ہے وہ ڈراپ ہوئی ایک سیکنڈ کے اندر اندر اور اس نے ٹیکنکل زبان میں اس کو کیچکیٹ کہتے ہیں کہ ایک یکے بعد دوسرا جو پاور پلانٹ کے سیفٹی سسٹمز ہوتے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو شرک ڈاؤن شروع کر دیا اور یہ اسی طرح ہے آم فہم زبان میں ہم لوگیا کہیں کہ آپ کے گھر میں جو فیوز ہوتا ہے وہاں پہ پوری فیوز میں اوبر لوڈنگ ہوتی ہے تو وہ خود بخود فیوز جو ہے وہ اڑ جاتا ہے یا بریکر جو ہے وہ اڑ جاتا ہے اس کو ری سیکٹ کرنا پڑتا ہے تو یہ وہی سسٹم ہوا اور پورے ملک کا جو یہ اوپر اور نورت ساؤڈ شمال میں جنوب میں ہر جگہ پہ یہ سسٹم میں گیا جہاں پہ پاور پلانٹس ہمارے چل رہے تھے زیادہ تک تربیلہ منگلہ اس پہ ہمارے ہوا کے کئی پلانٹس تھے وہ چل رہے تھے جنریشن کم ہی چل رہی تھی اس سارے کے سارے اس وقت تقریبا اگزیکٹ فگر میں آپ کو بتا رہا ہوں گیارہ بچ کے تالیس منٹ پہ یہ دس ہزار تین سو دو میگا وٹس چل رہے تھے جو سسٹم سے اگدم آؤٹ ہو گئے اور اس کے فوراں بعد میں خود بھی وہاں پہ نیشنل پاور کنٹرول سینٹر میں پہنچ گیا ڈاکٹر جل صاحب بھی آگے شیبلی فراہ صاحب یہاں سے مونٹر کر رہے تھے کون کون سے شہر کہاں پہ کتنی دیر پہ یہ آن لائن آئیں گے تربیلہ کو ہم نے دو بار سٹارٹ گیا وہ سنکھ ہو گیا اور اس کے ساتھ بیجری جو ہے مختلف شہروں میں شمال سے ہم نے شروع کیا اور اس وقت جو ہے وہ اسلام آباد راولپنڈی آئیس کو کا سسٹم آپ کا لاہور الیکٹرک لاہور کے شہر کے اندگر کے علاقے لاہور میں سسٹم جو ہے وہ انرجائز ہو چکا ہے وہاں پہ بیجری آ رہی ہے فیسکباد کے شہر میں ابھی جب میں نیشنل پاور سے آ رہا تھا تو فیسکباد کا آدھا شہر جو ہے وہاں پہ بیجری آ چکی تھی دوسرے گریڈز جو ہے وہ انرجائز ہو رہے تھے جھنگ میاں والی جو ہے شہر یہ انرجائز ہو گئے تھے ملتان کافی حد تک انرجائز وہاں پہ بیجری کا نظام شروع ہو چکا تھا کراچی الیکٹرک تقریباً چار سو میگا وارٹ وہاں پہ سپلائے اس کی شروع ہو چکی ہے اس وقت اور یہ اور چند گھنٹے ہمارے لگیں گے اس سسٹم کو واپس آن لائن آنے میں وجوہات کیا ہے وجوہات اس وقت ہمیں معلوم نہیں ہے کیونکہ رات کو اندھیرے میں بھی ٹیمیں ہم نے بھیجی ہوئی تھی گیدو کے ارب گیر تقریباً دس پندرہ کلومیٹر میں وہاں پہ بہت زیادہ جھونٹی نظر کچھ نہیں آ رہا تھا اس وقت اور ابھی بھی صبح بھی جب میں ابھی نکل رہا تھا تو وہاں پہ جو آن لائن ٹیمز تھیں ان کے ساتھ بھی ہماری گکتر شنید ہوئی تو وہاں پہ وہ پانچ سو کیوی کی لائنز میں کوئی نظر ابھی تک نہیں آیا جیسے جیسے دن ابھی گزرے گا تو وہاں پہ جب دھونت کم ہوگی تو وہاں پہ وہ انویسٹیگیشن اس کی ہوگی کہ یہ فالٹ آیا کہاں پہ ایک چیز دوسری چیز اس کو بیتر کرنے کی یہ کیا کچھ کر سکتے ہیں جس طرح شنید صاحب نے بھی بلکل درست کا دو چیزیں ذہن میں رکھے جس وقت ہماری حکومت آئی اس وقت ٹرانسمیشن پہ کل خاطرخواہ کام نہیں ہوا ہم نے آتے ساتھی تقریباً انچار ارب روپے اپنی ٹرانسمیشن سسٹم پہ لگائے ہیں جس کی وجہ سے تقریباً چار ساڑھے چار ہزار میگا وات ہم لوگ سسٹم میں لکھا ہوت سکتے ہیں پہلے مسلمی گلون کی جس طرح حکومتی اٹھارہ ساٹھے اٹھارہ ہزار میگا وات سے زیادہ وہ ترسیل نہیں کر سکتے تھے ہم نے اس کو تقریباً تئیس چوبیس ہزار میگا وات تک ہم لوگ اس کو اس لئے گلیوں میں لے کے گئے ہیں یہ وہ پاکستان تیرک انساث کی حکومت نے اس سسٹم کے انویسمنٹ کرتی کیا دو سردیاں آپ دیکھنے گزر گئی ہیں کہ جس پہ ہم نے انٹی فاغ ڈسک سنسولیٹڈ ڈسک لگائے لائن واشنگ مینٹیننس کا کام کیا بدقسمتی کے ساتھ ابھی ہم لوگ اس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں حکمی میں وجوہات میں جانی سکتا جب تک انویسٹیگیشن اور وہ مکمل نہ ہو کہ یہ فالٹ آیا کہاں پہ گوڈو کے پاور پلانٹ کے اندر بظاہرین ابھی تک نظر نہیں آیا باہر ہے یارڈ کے اندر کوئی ایکی چیز ابھی تک نظر نہیں آئی وہ جیسی انویسٹیگیشن ٹیم اس کو دیکھی گی تب ہمیں پتہ لگے گا اس کے ساتھ ساتھ ہمارا مٹیاری تو لاہور لائن یہ تقریبا مارچ اپیل تاک انشاءاللہ چار ہزار میگا وارٹ یہ آپریشنلائز ہو جائے گی اور یہ تقریبا ایک اشاریہ چھے ارب ڈالر کی لاغت سے یہ لائن بن رہی ہے مکمل ہو رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ ریکنڈکٹرنگ ہم لوگ کر رہے ہیں دو نائٹس کی ہماری کی بی اے ون این ٹو تو جام شورو تو یہ ہمارے پاس جس کو سسٹم ریڈنڈنٹی کہتے ہیں یعنی کہ آپ کے پاس ایک سپیر لائن آپ کے پاس آ جائے گی اور اس کے ساتھ خدا رہ خاصتہ مستقبل میں کوئی ایسی چیز ہوئی تو ہم لوگ اس کو زیادہ بیتر طریقے سے منیج کر پائیں گے کیا یہ یہ واقعہ جو ہے یہ صرف پاکستان میں ہوتا ہے نہیں دنیا کے مختلف ممالک میں بھی ہوتا رہا ہے اور آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ سسٹم کتنی تیزی سے اس کو رسپانڈ کرتا ہے آپ کو مٹا مٹا میں بتا دوں کہ دوزار تیرہ سے لے کے جو ساتھ کا حکومت کی مسلم لیگنگ کی اس کے دوران یہ ایکزیکٹ سٹیٹسٹکس میں آپ کو بتا سکتا ہوں ان کے دوران تقریباً اس طرح کے آٹھ واقعے ہوئے تھے اور بیسک ہمارے آنے سے کیا ہوا سسٹم کے انویسمنٹ اس کو بیتر کرنا اور اس کا رسپانس ٹائم اور ٹیموں کا موجود ہونا گراؤنڈ پہ یہ ہم جو بیتر طریقے سے منیج کر رہے ہیں اور اس سسٹم کو ہم نے زیادہ بیتر بنانا ہے انشاءاللہ طرح ہماری انویسمنٹ جو ہیں وہ اسی بیجری کے سسٹم میں ہیں اور کے بی پہ اور اس کے ساتھ ساتھ آکر دو سو بیس اور پانچ سو جو کے ایمٹی ڈی سی کا اور ڈیسٹیبیوشن کامتیس کا اوورال تسلیلی نظام پہ ہم لوگ کافی اس وقت انویسمنٹ کا ہے اس کے یہی پہ میں اپنی گوتشنی ختم کرتا ہوں کوئی پویسنز ہوں کے اس کو ہم متیار آنے سے کرنے کے لیے بہت سے خیلیت بہت بہت اچھا سوال یہی پاکستان کے سسٹم کا انیہ ہے کہ گرنیوں میں میکسیمم آپ کا جو سسٹم ہوتا ہے وہ تقریبا جو لوڈ ڈیمانڈ آپ کی چڑھتی ہے پیش گرنیوں میں تقریبا چوبیس پچیس ہزار پہ گیا تھا سدیوں میں وہ ڈیمانڈ جو ہے وہ نیچے چلی جاتی ہے کیونکہ آپ کے وہ ائر کنڈیشنرز باقی چیزیں نہیں چل رہی ہوتی ہیں تو اس وقت وہ ڈیمانڈ ایوریش ڈیمانڈ دن کے ٹائم کے سدیوں کے جنوری کے مہینے میں تقریبا تیرہ ہزار چودہ ہزار کے قریب قریب جا رہی ہوتی ہے اور گریوں میں یہ ڈیمانڈ تقریبا چوبیس پچیس ہزار پہ چلی جاتی ہے اور شام کے وقت سدیوں میں یہ تقریبا ساڑھے ساٹھ آٹھ ہزار نو ہزار کے قریب ہوتی ہے فجر کے لگ بھگ تقریبا یہ اتنی ہوتی ہے راست کے گیارہ بارہ بجے دس ہزار کے لگ بھگ ہوتی ہے نہیں تین لائنے وہاں سے نکلتی ہیں پانچسو کیوی کے تین سرکٹ نکلتے اور یہ اس وقت پتہنی لگ رہا کہ کس سرکٹ میں آیا پانچسو کیوی لائن آپ کا ایک دم سسٹم جو ہے آپ کا ہوتا کیا ہے کہ آپ کے سسٹم میں فالٹ آیا جس طرح آپ سرکٹ بریکر ہوتا ہے جس وقت ایک فالٹ آتا ہے سسٹم میں تو فالٹ سسٹم کو پورے سسٹم کو چلا جاتا ہے آپ کے فریقونسی وولٹیج کو سائی پر رکھے فریقونسی آپ کی جب ویرییشن اتنا بڑا پاور پلان فرز مال بارہ سو یا ایک ہزار میگا ووٹ کا پاور پلان جنریٹ کر رہا ہوتا ہے بجلی آس سو سے ہزار میگا وٹ وہ سسٹم سے نکلتا ہے تو آپ فریقونسی ویرییشن جب آتی ہے تو آپ کا سسٹم کے اندر جو بریک اوپ لگے ہوتے ہیں وہ آتمیٹک ہی شد ڈاؤن کرتے ہیں گھر بریک ایک محسوس ایریا جب بہت بہت ہوتی ہے جب آتی ہے اس بہت بہت آتی ہے وہ بہت بہت آتی ہے جب آتی ہے یا نی دی بہت 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 اچھا سوال میں پھر وہی چیز دھو رہا ہوں گا کہ پچھلے دو سال آپ دیکھ لیں آپ کی ایک ٹرپنگ بھی نہیں آئی فاغ ریلیٹڈ اس کی وجہ کہ ہم نے لائنز کو ساپ کیا لائنز کو واش کیا ہم نے انٹی فاغ انسولیٹرز لگائے اسی کی وجہ سے کہیں پہ بھی اس طرح کی ٹرپنگ نہیں ہو یہ پہلی بار یہ ٹرپنگ اس نویت کی آئی ہے اور جس کو ہم لوگ انویسٹی گیٹ کریں کہ یہ کہاں پہ آئی ہے کیونکہ اس ایریا میں جہاں پہ فاغ عموما ہوتی ہے یہاں پہ بھی تھی آج رات میں بھی وہاں پہ کافی فاغ تھی کہاں پہ ہے کتنے کلو میٹر پہ وہ اس کی جانت پر تال جاری ہے جہاں تک اس پہ کتنی انویسمنٹ ہیں میں نے آپ کو پہلی بتا دیا کہ ٹرانسویشن سسٹم میں ہم نے تقریباً انچاس ارب روپے اس وقت تک انویسٹ ہم لوگ دو سالوں میں کر چکے ہیں اور مزید آگے کرنے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اشاریہ چھے ارب ڈالر تق ہم لاہور لائن پہ ہم انویسٹ کر چکے ہیں اور وہ مارچ اپریل تا کوپریشنل ہو جائے گی انسانا کہ آپ اس کے ریسپونسیبل ہیں اور اس کے بعد نیجے ریسپونسیبلیٹی آپ کو اس کے بعد بھٹک کریں گے دوسرا پریننسل ساتھ کو آپ نے رات کو اب دیکھ دیا کہ اس کو صورتحال سے اور اس کے بعد پریننسل کی جانتے اچھا نتائیہ دیکھنے کو انسانا پر کامو کاین ہے دوسرا نیک روزہ رکھانے کے جو ریکٹرون ہوگا تھا وہ تو صاحب ہم انسان کے پاس کو اتحال مانو ہوگی تھی تو اب وہ ایسا کیوں ہے کہ انسان کو کوئی ڈیار اکڈیجر ہونے والے ہیں جی آپ کے ماشاءاللہ چار پانچ کوئیسن تھے آپ کی کوئیسن آپ کا دوزہر اٹھارہ کا ایکزیک ڈیٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ٹائم بھی بتا دیتا ہوں سولہ مئی دوزہر اٹھارہ نو بچ کے اٹھائیس منٹ پہ ہوا تھا اور گدو ٹی شیخ محمدی پشاور یہ تقریبا یہ ہوا تھا پارشل تھا پورا نہیں تھا پارشل تھا اور یہ تقریبا نو گھنٹے اور تیرہ منٹ کا تھا اور پارشل یہ تھا اور یہ آپ کا گدو سیون پور سیون پہ ہوا تھا نمبر ایک تو لہٰذا یہ ملک وائیڈنی تھا ایک پارشل مقصود سسٹم میں تھا اور اس کا یہ تھا کہ آپ کا حبیلی بادر شاہ میں اور بھیکی میں یہاں پہ ایشیوز ان کے آئے تھے دوسری ان کے شنٹ ریاکٹر جو تھے وہاں پہ ان کو ایشیو آیا تھا ان دو پاور پلانس پہ جس کی وجہ سے یہ فالٹ آیا تھا نمبر ایک اس کے علاوہ آپ نے کہا کہ یہاں پہ تحقیقات کون کرے گا اس وقت ہم لوگ ایک امرجنسی سے نکلے ہیں سسٹم کو سٹیبلائز کر کے جس کا میں نے پہلے بھی آپ کو یہاں پہ بات بتائی کہ پوری رات ابھی تک نہ ہم لوگ سوئے نہ ہماری ٹیم کا کوئی شخص ہوئے وہ ایک سیکنڈ کے لیے سوئے ہم لوگ ان پی سی سی نیشنل پاور کنٹرول سینٹر میں ہم نے ساری رات گزاری سسٹم کو دیکھ رہے تھے منگلہ تربیلہ اپنے باقی پاور پلانٹس کو اس موڈ سے نکلے ہیں اور الحمدللہ سسٹم اس وقت سٹیبل ہو چکا ہے اس کے بعد ہم لوگ انکوائری آرڈر کریں گے انڈیپینڈنٹ انکوائری ہوگی اور اس کی جو حقائق ہیں اور وہ چیدیں وہ سامنے آ دیں گی کیونکہ یہ ٹیکنیکل نویت کا کام ہے تو انجینئرزی اس کو کریں گے نہ میں کر سکوں گا نہ شبری فراہ صاحب کر سکیں گے نہ یہاں پہ بیٹھو بے کوئی خواتیوں اور حضرات کو بات کر سکیں گے تیسری بات کہ وزیراعظم کے ساتھ ان کو انفارم کر دیا گیا تھا ان کی انسٹریکشنز بھی آگئی تھی اور ان نے کہا تھا کہ as soon as possible اس کو آپ کی کرنے کی کوشش کریں جہاں تک responsibility ہے کیونکہ یہ ایک بہت بڑا system ہوتا ہے responsibility جو ہے at the end of the day وہ ایک system کو بہتر کرنے کی ہوتی ہے اس پہ حملت لگے ہوئے جی نیکس پہل سنگی سر ایک پورت سے پورے ملک کو جو رہے وہ مستان پہنچانے کے پہلے دونس میں تصفیل کیا گیا تھا وہ کیا اس system نے کام نہیں کیا یا دردوست کام کیا جاتا بہت سے بہت سے نہیں بین سب سے پہلی چیز ہے system نے کام کیا اسی لئے آپ کے وہاں پہ breakers لگے ہوتے ہیں میں پھر اپنا جواب دورا ہوں گا کہ ایک system جہاں پہ fault آیا وہ کہاں پہ تھا یہ اس کا تائیم نہیں ہو سکتا کیا وہ گدو کے اندر تھا گدو کے اندر نظر نہیں آ رہا تھا چاہے وہ line پہ ہوگا 10 km 15 km تین circuits وہاں پہ نکلتے ہیں مختلف directions میں اور اس کے اوپر رات ابھی صبح تک وہاں پہ patrolling ہو رہی تھی اور پجر کے time تک ہی نظر نہیں آ رہا تھا کیونکہ اندھیرہ تھا ابھی بھی وہاں پہ فوق کی نظر نہیں آ رہا تھا کیونکہ وہاں پہ ایک ایک پول پہ ابھی اس وقت ہو رہا ہے کہ ایک ایک tower اور یہ tower کچھ چھوٹے tower آپ کے نہیں ہوتے ہیں یہ بڑے بڑے tower ہوتے ہیں اور اس پہ جو insulator ہوتے ہیں وہ ایک کا وزن جو ہوتا ہے وہ تقریباً چھے ٹنگ کا ہوتا ہے تو آپ خود اندازہ لگا لیں ایک ایک وہ physically چڑھ کے verify کرنا پڑے گا تو وہ process اس وقت چل رہا ہے اور کیا system جو ہے اس نے اپنے آپ کو محفوظ کیا تھا بلکل اسی لیے کیونکہ ایک system ایک power plan جہاں پہ یہ fault آیا وہ production جو ہے system سے نکری اور وہاں پہ آپ کی frequency variation آئی تو system نے overall اس اپنے آپ کو shut down کرنا شروع کیا کیا یہ بہتر ہو سکتا تھا یہ بہتری اسی لیے ہم دو مزید دو transmission lineیں آپ کی جو ہے وہ ہم دو گا رہے ہیں آپ کی HVDC line جو کہ آپ کی Lahore 2 materialی ہے اور اس کے ساتھ آپ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ reconducting ہو رہی ہے کے لیے 1-2 کی آپ کی جام شروع اور ان دونوں لائنوں کی جو capacity ہوگی یہ تقریباً 300 megawatts ایچ ہوگی تو وہ system میں safety اور redundancy یا spare lines جو ہے transmission lines وہ ہمارے پاس آ جائیں گی سر جی نوازری سر جی بلنی جی پیداواز بھی بڑھ دی جا رہی ہے اور پھر سن بھی بھی کھونے جا رہا ہے میں تو بھی کیوں سے ہوں اور میرا سوال بھی ہے مردان میں سر اب بھی دس اور آٹھ گینٹیلوٹیٹنگ ہوتی جا رہی ہے دیلی سر تو اس پر کب کا ہوا ہے بہت اچھا question ہے مردان کی آپ نے بات کیا high loss area جہاں پچھوڑی چکاری زیادہ ہوتی ہے ان جگہوں پہ ہم لوگ investment کر رہے ہیں اور اگلے دو سال میں پشاور ویلی میں پشاور الیکٹرک سپلائی کوپریشن کو ہم لوگ 21 ارب روپے ہم نے مختص کیا ہوا ہے جون سے پہلے ہمارا یہ target ہے کہ انہی areas میں تقریباً دو ارب روپے ہم لوگ investment کریں گے اس press conference کسی time میرے office میں آ جائے گا exact details grids aerial bundled cable grids feeders transformers power transformers آپ کے جو full mounted transformers ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں حملے کر دیئے ہیں اور اس کے ساتھ سب ڈیویزن میں جو گاڑیاں ہیں ان کی بھی ہم نے بندوبست کر دیا وہ بھی ہم لوگ invest کریں گے سسٹم میں اور feeder wise ہم نے identify کیا ہے کہ کون کام سے feeder تھے وہاں مصورد پروڈیٹ پورٹر صاحب ہوں صاحب 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 بجلی سے مندلے سے لیکن آج کی issue سے کوئی اصحابت کے اندار بانو خواہیلی لاکھو شہر ہے وہاں کی بجلی کی بطریم صورت حال حب آپ کی علم میں ہوگا یا نہیں ہوگا اس حوالے سے کوئی بیسے کیا کام کیا جو صاحب کے عادت دیماؤں بھی ہو چکا ہے یا اس حوالے سے کوئی کام دوا ہے بہت بہت اچھا question ہے اور یہ question شریف پراث صاحب کو شاید یاد بھی ہو تقریباً تین cabinets پہلے بھی میں نے cabinet meeting میں بھی بات کی تھی اور ہم سے خوب بھی اس چیز کو بلکل ہمیں معلوم ہے کہ مرز district میں جو ایک جنگ ہوئی تھی اس کی وجہ سے system جو ہے وہ بلکل بیٹ کیا تھا ابھی تک معاہدہ جو ہے پاٹا کے ساتھ کے وہاں پہ commercial bills اپنے گھریلو bills جو ہیں وہ دوہزار پیس تک نہیں لے جائیں گے پر ہم لوگوں نے system میں investment شروع کر دی ہے اور ready ہو رہی ہے اور اس کو مزید ہم نے کرنا ہے کہ آپ کا بالخصوص آپ کا grid system ہم نے بیتر کرنا ہے سارے merged areas میں آپ کے جو former faqa areas ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا گھریلو سارتین تک لائنیں 11KB کی پہنچانی ہے اس پہ بھی ہم نے investment کرنی ہے اور مزید ہم لوگ اس پہ کریں گے انشاءاللہ اس وقت میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ ابھی میں NPCC سے سیدھا ادھر آ رہا ہوں تو اس پہ ہم لوگ ابھی جا کے بنائیں گے اور اس کے بعد ہم لوگ اس کا time کریں گے time کا کیونکہ ہم نے system کو ہم نے جس طرح دیکھنا ہے کہ یہ ایک man made system ہے انسانی system ہے اس پہ engineering problem ہے کہ وہ problem کہاں پہ آئی تھی کیوں آئی تھی کیسے آئی تھی اس کا صدیبات کس طرح ہو سکتا ہے پہلی چیزوں سے ہم نے سیکھا تھا اور اس کو system کو بہتر کیا اس وجہ سے یہی وجہ ہے کہ دو سالوں میں ایک second کا بھی major line پہ کوئی fault نہیں آیا بدقسمتی کے ساتھ یہ آیا اور ہم نے بہتر طریقے سے react کیا اور system کو ہم نے energize کر دیا الحمدللہ دیکھیں ایک second دیکھیں جی یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اور یہاں پہ پہلے بھی ایک سوال ہوا انکوائری کا ظاہر ہے کہ ministry of energy جو کلائن منسٹری ہے تو وہ اس کو وہ کری گی لیکن آپ کو اگر یاد ہو تو دو ہی سال پہلے بھی ایک اس طرح کا situation پیدا ہوئی تھی جس کے بعد انکوائری جو ہے تو انٹی ڈی سی جے ای کئی اور کسٹ انیورسٹیز نے مل کے اور اس چیز کو انکوائر کیا تھا اور اس کے بعد اس کی ریکمینڈیشنز بھی تھی اس کی فائننیز بھی تھی تو یہ مقصد جو انکوائری ہے یہ اسی مقصد کے لیے ہوتی ہے کہ ایک تو ایڈیٹیفائی کیا جائے کہ کس وجہ سے ہوئی چیز اور پھر اس کے لیے کیا ہم سٹیپس لے سکتے ہیں کہ آئندہ یہ چیز نہ ہو تو اس میں بھی اس قسم کی جو ایکسپرٹس ہیں وہ جو ہے اس میں اپنا وہ رول ادا کریں گے اس انکوائری میں دیکھیں یہ تو ایک انجنیئرنگ پولٹ ہے ابھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی امریکہ جیسے ملک وہاں پہ اس سسٹم موڈرن ہے کیلیفورنیا بلیک آؤٹ میں چلا گیا تھا نیو یورک بلیک آؤٹ میں چلا گیا تھا کینیڈا بلیک آؤٹ میں بھی گیا ہوا ہے برطانیہ میں ہو چکے ہیں تو انجنیئرنگ پولٹ وہاں پہ آ سکتے ہیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس سسٹم کو بہتر آپ نے کس طرح کرنا ہے آپ خود اندازہ لگا لیں میں نے آپ کو بتا دیا دوزار تیرہ سے لے کے دوزار اٹھارہ تک سابقہ حکومت میں آٹھ فالٹس آئے تھے ہماری گورنمنٹ آئی ہے دو سالوں میں ایک فالٹ بھی نہیں آیا یہ ابھی پہلی بار ہوا اور وہ بھی ہم نے سسٹم کو پورا سسٹم ایفیکٹ ہوا ہم نے گھنٹوں کے اندر اندر سسٹم کو ڈی سیکٹ کیا ہے بہت اچھی بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے آپ نے اندازہ لگائیں جس وقت کسی پیشنٹ کو جب ہارٹ اٹیک ہوتا ہے آپ سب سے پہلے اس کو ایمرجنسی روم میں جاتے ہیں اس کو سٹیبل کرتے ہیں باقی لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنا وہ نہیں ہوتا ایکسیڈنٹ میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ ساری توجہ وہاں پہ ہوتی ہے کہ وجہ اور اس کے سٹینڈ بائی میکنزمز تو جس طرح ہی ہوا اس کے فوراں ساتھ ہی میں بھی نپی سی سی میں پہنچ گیا ہماری ساری ٹیمز وہاں پہ موجود تھی اور جس طرح میں نے کہا ساری رات ہم نے وہاں پہ لگائی ہے سسٹم کو سٹیبل کیا اور جیسے ہمیں مظر آئیڈنٹی فائی ہوا کہ کونسی جگہ میں آ رہی ہے اور یہ اس یارڈ میں یا اس کے چاد دیواری میں نہیں ہے باہر ہے ٹیمز بھی ہم نے بھیج دی تو اس دوران امیڈیٹری میری پہلی ٹویٹ جو ہے اس کے فوراں بعد نکل گئی تھی کہ یہ ایک فالٹ آیا ہے اور اس کو ہم لوگ ابھی ٹریس کر رہے ہیں نیکسٹ ویسن سمیت صاحب اگر تمہیں کرنا چاہے آپ کو جب یہ سارا ایشو ہوا کئی جگہوں پر سوشل میڈیا پر ادرودر کی باتیں چلے سرحان صاحبی بیٹا گئے ہوئے کہ کہیں ایس انہوں کے جو ایک ایسے جنسی پور اس طرح کی چیزوں کی ہوتی آپ لوگوں کو بیچ میں کوئی ایک طرح کی احساس ہوا نہیں یہ بالکل نہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ دیکھیں جو پہلا سوال بھی ہوا ہے اس سے میں جوڑتا ہوں کہ دیکھیں جب بھی یہ کوئی بریکنگ نیوز تو ہے نہیں کہ جس میں ہم سب سے پہلے خبر دیں کہ جی یہ ہو گیا ہے ہمارے بحیثیت حکومت بحیثیت ترجمان حکومت پاکستان میرا یہ فرض بنتا ہے کہ جب تک پوری مکمل ایک جامع اور ایک اوٹھنٹک خبر نہ ہو تو اس کو میں ریلیز نہ کروں تو یہ جو چالیس منٹ کا جو بیچ میں وقفہ ہے وہ بنیادی طور پہ سارے حقائق کو ایک جگہ جمع کر کے اور پھر آپ کو بجائے اس کے کہ کبھی ایک خبر جا رہی ہے کبھی دوسری ہو اس سے مزید کنفیشن پھیلتی ہے تو اس لیے حکومت کمرشل ٹی وی پرائیویٹ چینلز کی طرح نہیں ہوتی ہے جو کہ بریکنگ نیوز دے ہمارا کام ہے مسدقہ اطلاع دینا جو کہ میرا خیال ہے کہ ہم نے پینتالیس منٹ میں دے دی تھی تو ایسی کوئی نہیں ہمیں پتا تھا کہ یہ ایک ٹیکنیکل فالٹ ہے کیونکہ خاص طور پر سردیوں میں اس قسم کی فوق کی وجہ سے اس چیز کا خدشہ ہو سکتا ہے تو تھوڑا بہت کیونکہ انرجی کو تھوڑا بہت میں بھی جانتا ہوں تو اس لیے یہ بات بالکل نہیں تھی کہ کسی اور افائن بہت گردش کر رہی تھی لیکن یہ بنیادی طور پر ہمیں پتا تھا کیا ہوا کیا ہے یہاں پہ ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں پوری آپ رات سے لے کے گیارہ اکتالیس سے لے کے ابھی تک آپ دیکھیں مسلسل میں خود بھی اور ہماری پاور منسٹری مسلسل ہمارے سپوکس پرسن جو ہے وہ ٹویٹ کرتے رہے ہیں اور میڈیا جو ہے اس کو پک کرتے رہی ہے اگزیکٹ کہ کون سے فیڈر کون سے گریڈز آن لائن آ رہے ہیں کونسی جگہ پہ یہ اس وقت ہمیں انرجائز کریں تو آپ کو ایک پورا ٹریل مل جائے گا یہ پچھلے چھ سات گھنٹوں کا صبح پجر تک اگزیکٹ آپ کو پوزیشن جس وقت تک ہم میجر شہرز کو شہروں کو ہم نے آن لائن ان کو بیجری کا ترسیل کا نظام ہم نے آن لائن کر دیا تھا اور بیجری بہان ہوگی تھی ایک ایک پل کی ہم نے انفرمیشن بڑی شفاف طریقے سے الحمدللہ ہم لوگ دیتے رہے ہیں بہت شکریہ وفاق کی وزرہ پریس کانفرنس کرے تھے وزیر اطلاع شبدی فراق اور وزیر اطلاعی عمر ایوب کی نیوز کانفرنس اس نیوز کانفرنس میں گدشتہ رات انہوں نے بریک ڈاؤن کے حوالے سے میڈیا کو آگاہ کیا اور بجدی کی بحالی کے حوالے سے بھی جو انتماد کیا گیا ہیں اس حوالے سے وہ بیڈیا کو آگاہ کرے تھے انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت نے انٹی فاگ ڈسک لگائے ہیں تحقیقات جاری ہیں کہ خرابی کیوں پیدا ہوئی اس وقت کماسی کی حکومتوں میں بجلی کی پیروار بڑھانے پر توجہ نہیں دی گئی ہماری حکومت نے بجلی کی پیروار بڑھانے اور تفصیلی نظام کو بہتر کرنے کے لیے انچاس ارب روپے خرچ کیے ہیں